موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حیلن و سہلن و ملحبہ دوستو آج میں آپ کے سامنے بہت دنوں کے بعد لیسن نمبر چودہ پورٹین یعنی لیسن نمبر چودہ لگر پہ آزر خدمت ہوں اس سے پہلے تین یا چار چار جو گیا ہے کنجوگیشن پہ کنجوگیشن کو میں نے اپنے سے بنایا تھا اس لئے یہ کتاب کا اجمال تھا کنجوگیشن تو موسیقی بوڑے تھے اس لئے ہم لوگوں کو جان جانتا ہے وہ ریکارڈ میں ہے کنجوگیشن کو دیکھ لیا کیجئے کہ بہت ہی اچھی امپورٹن چیز ہیں کنجوگیشن کی ضرورت تھی نہیں ہوگا اور جو میرے کو آئے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسے میں الیس سے آپ کے سامنے ویڈیو ڈالوں گا تاکہ اس سے فائدہ ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں میرے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں حروف علیت یعنی ووویلس صرف تین ہے واؤ علیف یا اب اگر علیف کی بحث کریں تو علیف ہمیشہ سکون رہتا ہے یعنی علیف پر جسم رہتا ہے تو اسے زیادہ بحث نہیں کریں گے جو بہت زیادہ افورت میں اثر نہیں ڈال پاتا ہے یا فیل مزارع کی علامت میں سے یعنی علیف یا میں یا جو ہے نا فیل مزارع میں بھی آتا ہے تو فیل ماضی میں تو یہ آئے گا تو مزارع کے بعد چلی جائے گی تو کوئی بھی میں جو پڑھا ہوں اب تک کوئی بھی فیل ماضی ایسا نہیں ہے عربی میں جو یا سے شروع ہو اب بحث رہی بات نہیں واو کی ایک واو ہے جو فیل ماضی کے شروع میں واو آتا ہے بس اسے پہ ہم لوگوں وار کرنا ہے اب یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اسے الیسیکل یوگیشن کا باب بنائے جائے ویڈیو بنائے جائے واو جو واو ہے تو پاسٹس کے شروع میں آتا ہے جو پرزینٹس میں وہ ڈروپ ہو جاتا ہے اور باقی کچھ نہیں فر ایسا نہیں ہے واجبا یجیبو وہبا یحیبو وقفا یقفو وانا چاہیے تو یوکیبو یوکیفو یوجیبو لیکن ایسا نہیں ہے وانا چاہیے تو فیلت ہے اسے ڈروپ کر دیا جاتا ہے فیلے موزارے میں اور ڈیرک فیلے موزارہ آ جاتا ہے تو واجبا یجیبو ہو جاتا ہے جناب اس میں کوئی بہت زیادہ بہت کرنے کے بات نہیں یہ واجبا یجیبو سے ڈیلیٹڈ جو وابس ہیں اسے میں نے لکھ دیا ہے میں نے جانب تک کہ ایک پاسٹس لکھا ہے مجھے لگتا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے ایک پاسٹس پرزنٹ ہے اور اسی سے باپ دلتا ہے واجبا یجیبو درابا یقربو ہے باب درابا یقربو اس کا اثر روٹ ہوگا فعالا یفعیلو بہت زیادہ بہت سے ملنے جاتے ہیں صرف مانا جان جاتے ہیں واجبا یجیبو واجب ہونا یا شدو یا شدو یا شدو یا شدو یا شدو یا شدو وقفا یقربو ٹھہرنا ٹوہشٹے وصلہ یسیبو پہنچنا آرائیب اور ریچ واجبا یجیدو پانا فائند وصفا یسیبو بیان کرنا ٹوڈسکرائیب ودعا یدعو ودعا یدعو رکھنا ٹو پوٹے الطریق مانے راستہ جس کو دے کہیں گے الدرج کا خانہ اس کو ہم لوگ ڈرومر کہتے ہیں انگلیس میں اور جناب بینا بیلڈنگ عمالت عمالت بیلڈنگ کو بینا بینا انگل کہتے ہیں اور المکتبہ مکتبہ مدنید ہوتا ہے لائیب غیری اور اس کے بعد ادواتن ہے ادواتن میں نے سامان جسو خورج کہا جاتا ہے اور طبقاتن کلاس درجہ فلور یعنی کسی بھی فلور پر الگ الگ طبقات ہوتے ہیں انگلیس میں کہتے ہیں سیکشن ہوتے ہیں سیکشن میں الگ الگ ہال ڈائپ ہال چمال بیجئے ایک فلور اس پر ڈریننگ روم میں نماز کا ہال ہے وہ کنورسیسن ہال ہے تخلیر کا اس کی چوانا رکھا باہر جو رہی کچھ آگے آگے پر کم لو کہا بس آرہیے آج آگے کتاب پڑھتے ہیں یہ کنورسیسن ڈائپ کا ہے سعید اور فرید میں باتیں چل لئی ہیں ہر جگہ سعید فید لکھا ہوا ہے میں اس کو نہیں بولوں گا سمجھ لی آپ لوگ دیکھتے جائے کتاب سعید بول رہے ہیں فرید سے مات تصر ایل مد رسط یا فرید میں ہمیشہ وقت پہنچ تا ہوں اتقفو لی اتقفو فی طریقی کیا تم راستے میں اٹھارتے بھی ہو لائقفو ابتن کبھی نہیں اٹھارتا ہوں جناب اینا تدعو کتوب کا اپنے کتابوں کو کہا رکھتے ہو ادعو فی در جی دراغوں میں رکھتا ہوں میں اتصفو بلکل میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھولنے کا انتاظ ہو اردو میں لفظی ترجمہ کرنے سے تو مزہ نہیں آگ لفظ اردو کو ریوان ہے اس ہم لوگ ترجمہ کریں گے تو بہتر ہوگا دیکھ مستر فرید بتا رہے ہیں اپنے مدرسل کے پارے مدرسل تی لہا بینا میرے مدرسل میں بڑی سی بلکل ہے میرے مدرسل میں بہت خوبصورت اور بہت بڑی بلکل میرا اسکول بہت بڑا اس کی بہت بلکل خوبصورت ہے یہ غرفات القصیرت بہت زیادہ روم سوگا رہے ہیں منہ غرفت لنازل مدرسل انہوں میں سے اسٹارٹنگ واتشمن گرفہ یعنی روم ہے غرفت للمکتب اور لیبریری کا روم ہے غرفت لعدوات العاب ریاضیت اور کھیل کا ساز و سامان رکھنے کے روم ہے غرفت اخرہ اور اس کے علاوہ دوسرے بھی روم ہیں فیہ طبقات مختلفت اس میں اللہ غلق طبق مختلف اللہ غلق خان غلق بنے ہوئے ہیں وفیہ قاع تن خطاب ایک اس میں خطابت کر لی ہے مطلب تقریر سپیچ کے لئے ہال ہے جس میں بچے سب سپیچ دیتے ہیں خطاب کرتے ہیں وقاع تن سلات اور ایک نماز کا ہال ہے کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ نماز جو ہے اہم عملوں میں سے ایک عمل ہے اور میرے مزرسے میں بڑا سا میدان ہے لعب کیل کے لئے اور بچے اس میں الگ گیم کھیلتے رہتے ہیں مزرسے یعنی مزرسہ کے ختم ہونے کے بعد مزرسے وہ تو چوکیرار ہے وارچمین مدرسے کا جو وارچمین ہے وہ کیسے آپ سمجھتے ہو کیسے آدمی ہے فلید آجدوہو رجولن طیمر میں وہ بہت اچھی آدمی ہے وہو الشفیقون علیہ وہ ہم لوگوں پر صفقت کرتے ہیں لا یغذبو علا حد بدونے سبب بغیر وجہ کے کسی پر غصہ نہیں ہوتے ہیں والاستاذو قضالک یفعلونا اور ہمارے اساتلہ کرام بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں وعنا على ذلك من الشاہدین اور میں اس پر گواہ بنا ہوں میں اس پر گواہ ہوں تو جناب یہاں تک ہو گیا عربی عبارت میں نے پڑھوں اور اس کا ترجمہ کر دیا اور آپ تو جانتے ہیں کہ حسب عادت میں ایک مطلبہ ترجمہ عربی عبارت پڑھتا ہوں اور ترجمہ نہیں کرتا ہوں اس لئے کہ جب ہمارے بھی عبارت میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مانا وغالہ آپ بداتا خود جان جائیں گے اور پھر آپ بھی بغیر مانا ہے کہ پڑھتے رہے گا تو آپ کو پڑھنے کی عادت ہو جائے گی اور پوری بات سمجھ میں آئے گی اسی بات کو مدد لگتے ہوئے میں ایک مطلبہ اور پڑھتا ہوں سعید اور فرید میں جب سن ہو رہا ہے سعید مطا تصلو الى المدرسة یا فرید اصلو دائماً فی وقتها اتقفو فی الطریقی لا اقفو ابداً اینا تضعو کتوبکا ادعوها فی الدرج اتصف لي کیف مدرستک نعم اصفها لک مدرستی لها بناء کبیر وجمیل فی غرفات کثیرہ منها غرفت لنازل المدرسة وغرفت للمکتبت وغرفت لأدوات الالعاب الرياضیت وغرفات اخرى فی ها تباقات مختلفة وفیه قاعة للخطابة يخطب فيها التلامیز وقاعة للصلاة هلا تعلمو ان الصلاة من اهم الاعمال وللمدرسة ميدان کبیر للعب والاستاذ يلعبون العاباً مختلفة بعد المدرسة فان الرياضة البدنية تنفع التلامیز سعید كيف تجد نازل المدرسة اجده رجلاً طيباً وَهُوَا شَفِيقٌ عَلَيْنَا لَا يَغْذِبُوَا لَا حَدٍ بدون سببٍ وَالْأَسَاتِذَتُ كَذَالِكَ يَفْعَلُونَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّائِدِينَ تو جنابِ علی یہی پہ یہ لیسن اختام پذیر ہو رہا ہے اور اس کے نیچے میں ہے اصئلہ اور اجببہ یعنی اصئلہ کا دور سے لگا یعنی عربی میں سوال ہے اور اس کا جواب آرے بھی میں ہی دینا ہے تو میں کبھی اس کو میں حل نہیں کرتا ہوں آپ کو خود دینا ہوگا آپ جواب جیسے جی جائے ویسے دیں تو یہ دیکھئے مَتَا تَسِلُونَ اَرَى الْمَدَرَسَتِي تَسِلُونَ جمع کا سیغہ ہے تو اس کا جواب ہوگا نَسِلُو اگر لکھئے مَتَا تَسِلُو تو جواب ہوگا اَسِلُو لیکن یہاں پہ جمع ہے کیا تم لوگ کتنے بچ کب مدرسا پہنچتے ہو تو ہم لوگ پہنچتے ہوگا نَسِلُو ایلی المدرسة فی وقتیا یا آپ جوجی جاوو تاہم بتا سکتے ہو نَسِلُو ایلی المدرسة ساعة تیسا انہوں بجی میں پہنچتا ہوں لیک دیس اتَقِفُونَ فِي الطَّرِيقَةِ لَا نَقِفُوا فِي الطَّرِيقِ عَبَدًا اَيْنَ تَدْعُونَ او فِي الدُرْجَ جا سا جاوی سا جاوی سا جاوی لیجیگا اتَقِفُوا قُتُوبَكَ فِي المکتبتی لَا اَدَعُوا قُتُوبِي اتَقِفُوا قُتُوبُكَ دیکھ یہ واحد ہے لَا ادَعُوا قُتُوبِي فِي المکتبتی اتَصفُوا لی مدرسة کام لعن اصفو لکا مدرسة مدرسة اسمها موڈرن ویل فیر فِي ها بنا اُن کتیر اُن فِي ها غرفات عدیدت وَكَتِيرَ مَنَا طُلَّبِ جیسے جی چاہے ویسے آپ جواب دیجئے گا اس کا جواب آپ چاہے تو آپ کواپی پر نوٹ کر لیجئے گا اپنے طرف سے اتَصفُوا لی مدرسة کام اور کواپی پر نوٹ کر اس کو فورو کیجئے گا اس کو واتساپ پر ملپا بید دیجئے گا تو میں بپر لونگا اپنے آواز دیجئے گا تو غور بیتر ہوگا اوکے هل في المدرسة اقاعت لصلاة کیا مدرسة میں نماز قحول ہے لا في المدرسة ليس بقاعت في الصلاة لأن المسید قریب من المدرسة اس لئے مسید مدرسة قریب ہے این تلعبونا ومتا نحن نلعبو في المیدانی و نلعبو بعد بعد تأسی الاربعات یعنی چار وجہ ہم لوگ کھیلتے ہیں اے ادربا کا استاذ اکتا لکھ آپ کو استاذ اکتا لکھ اے مدرسة قوشنیات نعم دربانی استاذی حینما انا احبت القرآن القریم و حین درسی حینما انا نسیتو فضربنی الاستاذ کثيرا یعنی جب میں پہتا تھا حذر کرتا تھا تو کبھی کبھی میں بھولتا تھا ہمارے حافظ اپنے لیٹے لیٹے لنٹا کہت بھول گیا بہت اس لئے سب کو ساتھ بتا ہے میں تپنی لیا دے جناب اچھے میرے استاذ محرمتے اکی اغاظبتو علیت امتا اپا غسکی لا ما غذبت امی قد تو او ابدا کبھیر غسکی لأن انا احب امی اس لئے میں اپنے ماسکار کرتا ہوں اب جیسے جی چاہے ویسا جواب دیجئے اعظام جواب جناب میں جانب اس کے دیتے رہنگ قبھییات آجاتی لیکن اینا یختبو الطلامیزو الطلامیزو یختبو في الجلسة هذه الایام مثلا جو بریلوی ہیں بریلوی ٹائپ کرتے ہیں جو وہابی الاجیس الاجیس ٹائپ کرتے ہیں اپنا اپنا الگ مدرسہ تلسی صاحب جولو کرتے ہیں تو یختب الطلامیزو في المیزان في الجلسة المبالکت خطب تطالتا کیا تم نے کبھی اپنے اخلاف کیا نعم خطب کثيرا میں تو بہت خطب کیوں لوگوں کے سامنے ولیکن انا لا اقول دائمان اصلاة فردن الحج فردن لیک دیس میں کہتا ہوں الاسلام حد ہی حیاء الاسلام آپ کی زندگی میں حیسہ ہے آپ مدرس نماز پتے اس کے بعد اپنے پوری زندگی کو اسلام میں داخل کیجئے کیا ہے خطب طالتا کیفتا جیدو غرفتا ناظری جمیل جدا غرفتا ناظری جمیلتا اقفو الاستاذ حین الدرس نعم اقفو الاستاذ حین الدرس و انا حین ما انا ادرس طالب دائم انا اقفو اور میں بچوں کو پردتا میں کبھی نہیں بیٹتا میں بھی ہمیشہ کھل لیتا میرے استاذ بھی کھل عجدو فی الحدیقتی کثیرہ من الفواقیتی و سوارع و کثیر شیئن فی الفتلہ پردنا میں بہت زیادہ باقیشہ ہے بہت بہت چیزیں جو دیکھتے رہے طالب اس طرح سے میں نے آپ سامنے ترجمہ عربی عبارت عربی میں جواب دے دیا یہ بہت امپورنٹن بات عربی میں خود بخود جواب دینا ہو چاہیے اور یہ بات در ایسٹیشن 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 آپ کو ڈرنا نہیں یہ مہت اچھا آپ موقع ہے میں انتظار کروں گا آپ لوگ میرے ورسل میں بیجیے جان مجھ کر آپ لوگ ارمان سوچ چکے ہو اس لئے میں محال چیز کا کام نہیں کروں گا آپ کے لئے میں چھوڑے دیتا ہوں جل آپ دیکھیں آگے میرے کی ویڈیو میں کیا ہے یہ جو ہے ترجمہ ہے ترجمہ جو میں نیجاج کو چھوڑ دیا ہے ترجمہ کو یہ ہے یہ آپ کو خود کرنا ہے اور چاہے تو میرے وارسل پہ دیجئے گا میں وارسل پہ لکھا ہو ہے فون نمبر وارسل ایک ہی ہے جیسے مرضی جیسے چاہے ویسے کر دیجئے گا جیپیڈ سپن یو تو جناب اب وقت بہت زیادہ وقت نہیں وچھتا 18 منٹ ہو گیا ہے آپ کے انفورمیشن کے لئے میں بتا دوں میں آلابی زبان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں جناب اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم بچے کو قرآن سے نہیں صحیح دن سے پڑھنے آجائے ہمارے پڑھے لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں قرآن سے پڑھ چکے ہیں لیکن اچھا سے نہیں پڑھ پڑھ پاتے صحیح دن سے ہم رہنا سیکھنے کے دور سے انسان کو ہمیشہ گزردتے رہنا چاہیے تو بہت ہے فرح آپ کرتے رہیے اور میں کہ بتاؤں اس سے زیادہ عربی زبان سیکھنے کے لئے قرآن سیکھنے کے لئے میرا لیڈنی قرآن نام سے چینل آ رہا ہے تو آپ لوگوں میں سے آپ نے دوستوں میں سے عجبی لوگوں عربی پڑھنا چاہے عربی زبان پڑھنا سیکھنے کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں عربی زبان تو وہ ایک چینل ہے ویڈیو میں دے رہا ہوں لڈنی قرآن ایف ایف سیجو کے ارگ میں پڑھتا ہوں اس لئے اللہ مجھ قرآن بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھا سے اچھا کام ہو اسلام کام زندگی میں انقلاب لائے جائے اور ہر کام کرتے کرتے یہ بھی کام کرنا بہت